سواگت کرتے ہیں ویلینٹس ایڈوائزرز کے فاؤنڈر اور ایم ڈی جوٹی وردن جائیپوریا سر ہمارا ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل اور آئیے ان سے لیتے رائے جوٹی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا صحیح وقت پر آج آپ نے ہمیں سمیت دیا کیونکہ لائف میں بڑا کنفیجن ہے لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پانے ایک ساتھ بہت ساری خبریں نیگٹیو ایک ساتھ آتی بھی دکھ رہی ہے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ٹاپ تو نہیں بن گیا بڑا کریکشن تو نہیں ہو جائے گا مندی تو نہیں ہو جائے گی سر جاندہ سمجھائیں کیا کرنا چاہیے کیا ویو بن رہا ہے سکتا دیکھیں پچھلے ایک دو شو پر بھی بولا تھا ویلویشن تو سستہ نہیں ہے پر یہ تھوڑا اینا ٹائم کریکشن کے ساتھ ویلویشن کام ہوئے گا تھوڑا پرائیس کاریکشن آ سکتا ہے تو جیسے بندب ہوتا ہے ایک پیک پہ نا کہیں نیگٹیو نیوز تو آتے دیتا ہے تو ایک وہ اسرائیل اور ادان کا جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں پر آشنکہ ہے کہ کچھ اینا کئی بڑھ نہیں جاوے نہیں بڑھے تو اینا مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گا پر جب بھی اینا کچھ بھی بہت جیسا ہوتا ہے ہوتا ہے تو اپنے دیکھیں تھوڑا دن مارکیٹ بندہ دیتا ہے وہ ایک بائی اوپرچونیٹی دیتا ہے دوسرا فوکس ہے چائنا کا تھوڑا اینا ایمجین مارکیٹ فلوز بادت سے چائنا میں جا رہا ہے چائنا میں کئی بھی دن بار ایک ریلی دیکھنے کو ملا ہے مارکیٹس ہوا کافی انڈر پر فرم کل چکے ہیں سستے ہیں تو ایک اینا شورٹر موڑ در دائے گا اس کے بعد میں اینا واپس ایک آنمی بادت کی اچھی ہے تو فلوز آ جائے گی وہ تیسرا بھی فیڈ پر ہی ہے سستے ہیں کہ اینا فیڈ کا کتنا کٹ ہوتا ہے وہ ایمجین مارکیٹ کے لیے پوزیٹیو رہتا ہے پر اس کے اگر دیکھنا پڑے گا کہ یو ایس ایک آنمی جالا خراب نہیں ہو جائے یو ایس ایک آنمی ٹھیک رہے تو ٹھیک رہے گا تو ہم لوگ کیا بھی ہوئی ہے کہ تھوڑا پرائس کریکشن آئے گا ٹائم کریکشن بھی آئے گا تھوڑا ویلویویشن مہنگا ہے تو یہاں سے بڑا ریٹن کی آشنکہ نہیں کرنی چاہیے تھوڑا دیدے دیدے ریٹن آئے گا چھوٹے موٹے ہلکے فلکے کریکشن کے طور پر دیکھیں یا پھر کچھ بڑا گیر سکتے ہیں اور جو لوگ already invested ہے وہ کیا کریں تو دیکھیں کہ ٹائم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے پر ایک طرح سیدھی اپنے دیکھیں پچھلے پچیس سال میں تو دس پرسنٹ کریکشن ایک طرح سے آتا ہی ہے مارکیٹ میں پچھلے پچیس سال میں بائیس سال میں دس پرسنٹ کیا جیادہ کریکشن آیا تھا تو کئی دن سے ایک دس پرسنٹ کریکشن بھی نہیں آیا اسی لئے لوگ ایک دم ہو گئے کہ بھئی کریکشن نہیں آنا چاہیے بزار میں تو ایک نوملائز کریکشن ہے دس پرسنٹ وہ کہیں نہ کہیں آئے گا ایک طرح سے تین چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ تو ہو گیا ہے ہو سکتا ہے پانچ سات پرسنٹ اور کریکشن آ جاوے تو وہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا تیجی کے بعد ایک چھوٹا کریکشن آنا ہی چاہیے وہ ہیلڈی کریکشن ہوتا ہے جو کی اگلے لیٹ کے لیے مارکیٹ تیار ہو جاوے ٹھیک بات ہے تو چھوٹا موٹا ہیلڈی کریکشن ہے اب جو لوگ سر انتظار کریں کہ تھوڑی گیراؤٹ آئے گی تو پیسہ لگائیں گے کیونکہ مس کر چکے تھے کیا ان کے لیے سمائے آ گیا ہے تھوڑا اور انتظار کریں تو دیکھیں تھوڑا اور انتظار کر سکتے ہیں پر کیا ہوتا ہے جب ایکچولی نیچے گر جاتا ہے تب سب کو اینا سب چیز نیگٹیب دیکھتا ہے تو اس ٹائم لوگ ڈالتے نہیں ہیں تو میرا سالہ تو حضرم رہتا ہے کہ ابھی کریکشن آ گیا پانچ پرسنٹ تو تھوڑا پیسہ ڈال دو وہ تھوڑا لکھو ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کوئی کو پتا نہیں پڑتا یہ آج کا مارکٹ بارٹم ہے اور پھر وہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک سٹاگرڈ وے میں ڈالنا چاہیے ہر ایک ڈپ پینا اور تھوڑا خریداری کرنا چاہیے ٹھیک بات ہے تھوڑا دھیمیں دھیمیں خریداری کریں وہ جالا بہتر ہوگا اب آئیے سر جو یہ چین کے مارکٹ اچھے ہونے کا پیسہ ادھر جانے کا ڈر ہے وہ ڈر کتنا صحیح ہے اور کیا واقعے میں بڑی چنتہ ہے یہ نہیں انیل جی دیکھیں یہ چین کا مارکٹ تھا کافی سستہ وہاں پہ اپنے دیکھیں تو ایک طرح سے ساڑھے آٹھ نو پی پہ چل رہا تھا بھارت کا مارکٹ ہے نا اکیس بائیس پی پہ چل رہا ہے تو ایک طرح سے کافی سستہ مارکٹ تھا دوسرا انڈر کو فارم بہت کر دیا تو جو بورسٹ آیا ایک طرح سے سب لوگ انڈر ویٹ تھے مارکٹ سستہ تھا اور ایک ہے نا وہاں پہ پہ پوزیٹیو نیوز آگیا سٹیم لویس کے طرح میں تو اس کے کارے نا بڑا سا اچھا لان گیا ایک طرح سے دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتہ میں جو انڈر پرفارمنس ہوا تھا بھارت کے ساتھ ایک سال میں وہ کرا کورا کور ہو گیا ایک ہفتہ میں تو یہ تھوڑا پیسہ شیفٹ ہوتا ہی رہتا ہے یہاں سے وہاں پچھلے تین چار سال میں ایک دو بات دیکھنے ملا ہے جب اینا ان کا لوگ ڈاؤن ہٹا تھا ابھی بھی اپنے دیکھے تھے ایک پچاس پرسن ہو آ گیا تھا چائنا میں وہ بھی آیا تھا دو مہنا ڈائی مہنا میں اس کے بعد میں وہ ہولڈ نہیں ہوا نیچے آنے لگ گیا تو سٹرکچریلی ان کے ایک آنمی میں پرابلم ہے سٹرکچریلی بہت مشکل ہوئے ایک آنمی کو ٹرن کرنا ایک طرح سن لوگ سلوہر فور لانگر ہے جی ڈی پی گروہ وہاں پر جو نیچے لیول تھا وہاں سے تھوڑا سا ان لوگ ایک سلو ڈاؤن اریشت کر چکے ہیں تو تھوڑا وہاں پر پیسہ ابھی جائے گا پر اگلے تین چار میں میں یہ سٹل ڈاؤن ہو جائے گا وہ واپر بھارت میں پیسہ آئے گا سپیشلی ایک اور چیز بتا دوں یدھی فیڈ کا کٹ آتے رہے گا تو وہ اینا ایمرجنگ مارکٹ کے لیے اچھا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے فلو چینہ میں جائے گا پر پیسہ جب اینا جیادہ ایمرجنگ مارکٹ میں آنے لگے گا تو بھارت میں بھی پیسہ آنے لگے گا یعنی اپنے پچھلے دو تین سال میں دیکھے تو بیسے بزار اینا ایف آئے کے بل پر نہیں چل رہے ایف آئے گا تو سالی آتے ہی جا رہا تھا ڈومیسٹک کے بل میں چل رہا ہے اور جب تک ڈومیسٹک کا فلوز آتے رہے گا یہ اینا ابزارب ہو جائے گا بلکل ٹھیک بات ہے تو ایف آئے کے فلوز اسی کے دم پر ہے ڈومیسٹک کا پیسہ بڑا کی ہے اب بتائیں سر کی اس طرح کے بازار میں کہاں آپ کو لکھتے ہیں موقع پیسہ لگانے کے کیا کچھ پسند ہے آپ کو تو ایک سیکٹر تو ہے فارماسوٹیکل کئی باز میں نے اس کا ذکر کر دیا وہ ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ اپنے یو ایس ایک آنمی کو دیکھے تو وہاں پہ پرائسنگ پریشہ کافی تھا یو ایس جنریک میں اب وہ جنریک پرائسنگ پریشہ وہ کم ہو چکا ہے اس لئے جو بھارت کی کامپنی جو یو ایس جنری کو سپلائی کرتی ہے وہاں پہ ڈیمانڈ اچھا رہے گا وہاں کا جو ڈیکلائن ہو رہا تھا وہ ڈیکلائن ایک طرح سے کم ہو جائے گا دوسرا ہے وہاں پہ جو بائیو سیکیور ایک پاس ہو رہا ہے وہ بھارت کے کرائیم کامپنی اس کے لئے اچھا رہے گا تو وہاں پہ دو تین چار سال میں کرائیم کامپنی کافی بڑی ہو جائے گی بھارت کی وہاں پہ آرڈر کافی آنے رہیں گے تو وہ ایک دوسرا سیگمنٹ ہے تو فارما میں کافی سیگمنٹ ہے جہاں پہ اچھا ریٹرن مل سکتا نیوی شکو کو دوسرا ہے فائنائشل جو ابھی اچھا نہیں کر رہا وہاں پہ نیم پریشر ہے پر فائنائشل بہت سستے ہو گئے یدی اپنے بازار کو دیکھے تو ویلیویشن مہنگے بازار میں یہ سب کو پتا ہے فائنائشل جی ایک ایسا سیکٹر ہے جو پچھلے دس سال کے ایبریج کے کمپیرزن میں آج کے دن سستہ ہے باقی سب سیکٹر دس سال کے ایبریج کے کمپیرزن میں پریمیم پر چل رہا ہے فائنائشل ایک سیکٹر ہے جب ویلیویویشن سکر مہین تو ایک طرح سی ویلیو بائنگ یا ٹائنگ لگے گا پر کافی سستے بینکس مل رہے اور یہ بینکس لگر ٹرم میں اچھا ریٹرن دے دے گا اپنے بارٹم ویلیویشن سائیکل پر اس کو لے رہے دو کورٹر لگے گا نیمز بلکل ٹھیک بات اچھا سر یہ گلوبل ماحول میں کہیں کوئی ساو دھانی ریکھنی کی ضرورت یا کچھ ایسے سیکٹر جو ریجل کے لیات سے یا پھر گلوبل ماحول کے لیات سے آپ کو لگتے ہیں کہ تھوڑا دور رہے تو گلوبل میں ابھی ایک تو آشنکہ ہے کچھ تیل کی کروڑ آئل کی یا کچھ مہا پہ جیسے اسرائیل کا بھی میڈیا میں آرہ ہے شاید ایران کے آئل انسٹاللیشن کو تو اس سے ایک بات کچھ تیل کا بہت سکتا ہے تو جو جو سیکٹر میں رو مٹی رو کچھ تیل چاہے وہ اپنا ریفائنی مارکٹنگ کمپنیز ہو چاہے پینٹ کمپنیز ہو یہ سب سے تھوڑا سابدان بردت چاہیے جب تک تک چلا نہیں جا میرا ماننا ہے کہ وہاں تھوڑا سابدان بردت چاہیے تھوڑا کچھ تیل میں جو اچھال اس سے جڑے سیکٹر سابدان جہاں نتیجے کمزور آنے والے وہاں پر بھی سابدھاری رکھنے کا ہے وقت ہے یہ ماننا ہے جیو